بسم اللہ الرحمن الرحیم بِنگو اتکا یا محمد و یا محمد بِوِلَ اتکا یا علی و یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مباریلہ عظمتِ حسین دوستائی اے مجلس سزا اپنے پاک دروار اچھ منلورتِ مقول فرما ایز اکتا دی اضمتِ صدقین خاندان نے جتنے ہی مرمین اسفانی جہان توٹر گئے ان تمام دے درجات بلند فرما جو ممن بیمار انسیتِ کام لاجل عطا فرما جو بے گناہ کہدین مالک کہدہ رہا فرما جو تنگ دستین مکروزین پریشانین رضا بات شادین علین دے صدقین کو وسیطہ رسکتا فرما حضمتِ حسین نوازتی جو بے اولادین ایتی علی ماتمی عزدار بچھلی اتا فرما جنہ کو لیتی مالک ندی زنی دراز فرما سجدویں قبول فرما باروی سرکار دجل زور فرما علاوہما صلی علا محمد وعالی محمد وعالی آگے ہو شکر نعرہی تکبیل مجموع کافی ہے خالق نے نام بہت بڑا بلند ہے بلند آواز نے جواب دیو نعرہی تکبیل نعرہی رسالات نعرہی رسالات نعرہی اہیدری اہیدری او بسم اللہ حسینی یاد یزیدی یاد اہل بید دشمنت لانات باوازی بلند صلوات پڑھوی تکلیف نہ سمجھو ایک دفعہ بھائی قیامت تیوی بھائی جماعت صلوات پڑھوچ سارے میں لکھے ایک دفعہ بانیان نیر اسکمال دی برکت واسطے بھی موتر کرو دواننو بلند صلوات پڑھو سارے میں لکھے کوئی لمبی تولانی مجلس نہیں شام تاکی ذکر حسین رانے تیہار حسین بادشاہ دمدہ خان اپنے اپنے رنگیں چھویں پڑھ سیجی میں کہیں کو مدینہ بندے کافی سارے اپنے آپ کو تھوڑے نہ سمجھو میرے بعد بادشاہ حسین مجلون دے پورے ملک دے نام ورمدہ خان میں مرتے ہیں تشریف فرمائے ہیں میں تو کوئی میں تکلیف دے سام پچھلے بندے یہ نوچہ رکھ رکھوں مہار و جنہ ساری خالی پہ یہ بعد جو مومن والے آن دے نووت مسہی بے چگل لگے آن دے جان فری صاحب اٹھپو آئی میں مہربانی کرو جتو سارے تُسرہ تھوڑا 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 میں نال تھی نال تھی سارے حسین دے زاکر جتنے دابتی حل وہ پہنچ ہیں بھئی علامباز فان بلوج صحیح اور قبلہ مولانا علوی صحیح علی شاہ صحیح اور بابا یور صاحب شابیل اور دیگر ذاکرین سارے تقریب بناوے سن صلوات ایک ایسی بروجی میں گرانہ لیکن صلوات اللہ علیہ وسلم اجازت میں تھوڑی دنوں لیگنا وعدہ جنہیں خبر نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہر تھوڑا تھوڑا بولیس ہو سری میرے نالے آدھے جنہیں خبر نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہر وہ باب حلم سے لینے شرف نہیں جاتے جنہ زین مجلسہ لے پاس سے سمجھا کے پڑھنا چاہنا نادر بات چھا دا زمانہ ہے نادر بات چھا دا وعدہ ایک دی شکار دی غرض و غایت ذہنے چرا کے میں گھوڑے دی زین چھایاں اے آدھے چھالی سپئی میرے سجے چھالی میرے خبے میں شکار دی غرض اینے چرا کے جنگل سفر پیا کریں ہم میں ڈٹھائے ہوں جنگلے تھے ایک ہیرہ نہیں ہندے پیچھو دو کتے اوہ ہیرے نہیں بھجدے وقت کتے ہی بھجدے اے آدھے ہیک میل نہیں ڈو میل نہیں پورے چار میل میں ڈہ دا رہیاں ہوں جنگلے تھے ہیرے نہیں بھجدہ رہے اوہ کتے بھی بھجدے رہے اے آدھے چار میلہ تو بعد میں ڈٹھائے ہوں جنگل تو مہر ہیک ایہو جی وادی ہے یہ ہیک ایہو جی ہم بننا ہد منزل ہے یہ جنگل اندر ہرن داخل تھی کہ مطمئن ہو کے بہ گئے کتے ساتھ قدم پچھا ہٹ گئے تھوڑا بولو سی زمین نہ ملونی آدھے اس پر ہیرہی آلیہ لام سلیز کر کے جعفری پڑھنا چاہنا مظلوم مطمئنے ظالم پریشان لے اس حابت مدشہ دی جرنائل سی پہی کو سردھائے آدھے جلدی کارے اے جگہ چھوڑو سامنے جنگل تو بہر ایک وستی نظر آن دیئے این وستی تا جڑا ودیرہ سردار بزرگ ہووے میرے سامنے کی نام ایک سو تری سال دے ضعیف کچھا جدیے گے نئے اندھی کمر نون وان جھکی ہوئیے سفید ریش دھاڑیے زوار سے بھر بھٹکے اندھے لٹکے ہوئے سامنے آن کھڑا ہے اب دے خدا میڑا سلام بادشاہ میڑا سلام سوال کچھ نہ لسا سکنے یادے پوچھے یادے میڑا سلسلہ شکار رہا میں چار میلی جنگل اچھ گھوڑا بجائے میں ڈٹھے ہیرے نہیں بھجدہ ہاں ایک کتے ہی بھجدے ہاں جیڑے وے لے دیئے وادی یہ بننا آئے او داخل تھی کہ مطمئن ہو کے بہے گئے حملہ نہیں کرنے وجہ نہ سا سکتے ہیں تواری سونی چپ دی کا سمین سوال موکہ ہک سو تری سال بزرگ نے سوٹی زمین دے سٹیئے ایمیں کمر سلی کر کے نادر دی آنکھ چک پاک نادر اللہ جو بینی آوے تو اے کوئی بادشاہ بنا چھوڑا اس تے کو بتر نہیں جیڑی وادی یہ دھیر ناخل تھی چونکہ عام وادی نہیں ایک وادی یہ نجف اشرف آدھے پانی زنی کے دلالے حیدری آلی حاکی ادا کر چھوڑا ہوئے عام وادی نہیں ایک وادی یہ نجف اشرف آدھے الگوائے پریشان تھی گئے یادے سوال تو بعد جواب وقت پریشان بزرگی نے دیکھ یادے نادر تیرا بھلا ہوئے جیڑے مسئلے دی تلاش ہیچ میں سو سال پہلے ہم تائیں ہک لازج حل کی تائیں بہن جانے یادے کیسا مسئلہ بزرگی نے پاس دیکھ یادے جنہیں خبر نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہد وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے تیرے شکاہ سے یہ آشکار ہوا نادر کوئی بھی طور ہو کتے نجف نہیں جاتے حیدری آلی تو انہی زندگی درام صدد یا تو سا سلامت رہو مجلس جنت بنا رہی تیوے یقیناً ہوندیوی جنت ہے یو ہی میرا فضائلے یو ہی میرا خطبے جو میرے بعد ہی میں آپ پڑھنے اوہ ہک جملہ تبرو کن تو انہی عبادت واسطے انہی تری رجبے انہی چوتھا نہیں یہ اوہ امام دی شہادت گزاری میں جہیں کہہ دی امام چولن سال دی کہہ دی جنہ نین چڑھ دا ریٹھائے نین لہم دا ریٹھائے بس ایک جملہ ہی میں ساتھ آٹھ منٹ گھڑیاں ترے کہ میرے چلے کھو تے ممبر میں پیارے بھائی دے حوالے چکرے نا میں آپ پی دور دا سفر کرنے لاؤز میں علامباز وط دورے نا ستوہ امام موسیٰ قاظم طولت میرا باب الحویج مام عشق جیو کہتی مام جہیں چودہ سال دی کہہ دچنہ نین چڑھ دا ریٹھے نا لہم دا دو جی غربت رسا الگ وائے ایڈا مظلوم امام جینے وطن تے انوی پتران جنازہ مزدور اچھائے توانا بھلا ہویا میں لاک دفع چاچہ نوکر جوا میں انوی پتر سا جنازہ مزدور اچھائے چاچہ جی وطن تے اٹھارا دیں بچڑے جیونی روں ونالی میتے ہی کی نہ ہی توانا میڈا زندگی دا سادات دا انتین بھائی علام باز دا بانیان دا ہی زندگی دا تجربے آج جی کوئی حکومت کہیں کہدی کون اگر قید خانہ مہیا کرے نا او قید خانے چھو قیدی کھاڑی سکدے جوانی مانے وطن پہن بھی سکدے سجے کھر بے کروٹی تو دین کر سکدے میں کوئی ویلے دیکھ سمیشی ہو جیڑا رضا دے بابے کو قید خانہ ملے چونہ سال رکود ہی حالت تیری گزاری پنا بلا پنا بلاوا یا تو نے سمجھنے دے صدیقے میں لاک دفع میں نوکرہ چاچہ چونہ سال جوانی مانو رکود ہی حالت تیج وہ عادت نہ ہی مجبور ہی ہی سدہ تھی ویا سیکھا بوسگینے نا سجے کھبے کروٹ تبدین کرے یا شاہ جی سیکھا بوسگینے نا او کی قید پیا نبھینا سندی ابن شیخ نامی دروگا بے غیرت اے پنجی رجب دی رات دا پہلا پار گزرائتے ظالم اتاشتے چنگور گے نئے کہ آکھڑے زندان دے در تھے تیرے ستوے امام نمونہ لا کیا دے قیدی او بے وارس قیدی او بے وطن قیدی رضا دے باب سیکھا مسلط مت اچھا ہے اواز اندھیے جی دروگا کہ دی ہاں کے میں وقت ہے دے واسطے ایک توفہ بھیجائے تُسا چھوک کر گئے او رضا دے باب دے ڈکھواد گئے اندروں گے تو دیکھے فرمین نا یا کر اے توفہ نہیں میڈے دھییاں دی یتی بھی ہیں بھلا بھلا ہو یار تُسا دے کربلا بھلا چھوڑی اے توفہ نہیں میڈے دھییاں دی یتی بھی ہیں کہ دی میڈی نوکری دا مسئلہ ہے کوئی ایڈا جعفری صاحبہ سخی تے لجپال امام آجلے نوکری دا نام ہے ہک دانا چھا کے فرمین نن تو ڈپٹی ادا کر میڈی اندھییاں دی آپنی قسمہ دروگے تویوہی تے آدھے اے دی تکھی تے زہری لی زہر رہی میں ڈٹھائے ہک دانا موج پایا نے جائے چودہ سال کھڑ کے گزاری ای آری بری وہ مٹی تے باہر ڈاکے اے دے خون دا پہلا فوارا جنگلے دے بہر ہے میں برداشت نہیں کر سکا اے دے میں ٹرپیاں جلے میں ستویں قدم تے گیاں میڈے نام حقل مار کیا دے دروگا بنجلہ چودہ سال دا کہہ دی سرے تی اے ایک واری والا اے آدھے میں واپس والا میں آنکھیں کر دی چودہ سال ہو گئے اے آئی تک نوی سے ڈالی کیوں سے ڈائی سے یاد آدھے میڈو دیکھ تُسا گرام پانی میتا ہے میں پیتا ہے تُسا تھندہ کھانا دیتا ہے میں کھا دے آوازان دیے میں منگڑا لانا مننات لانا آج میں نے زنجیر لہا اے جمانا او زنجیر آدھنا میں آدھے کھا دی کن وینائے سیدہ دے گھار وینائے ہائے کھا دیتے لگھاریے سیدہ دے میڈو گھارے جیتھ ملا ایک روک ہوئے دل اے آزاد یہ کیوں وینائے اے اولاد کو منڑ وینائے ہائے کھا دیتے لگھارے ہائے کھا دیتے لگھارے سیدہ دے اگڈو نائی میڈے وطان دونوی پودرہ اے نمیڈیاں تھارا دھییاں اے آدھے کھا دیمانویں اے آزاد سیدہ دے دیا دھییاں دب بردداروں سے آلاد چنگی ناوی بچھڑے ملن کیوں نائے اے جمانا پودرہ دنا اے آم آیا ہے غریب دے خون دے اے 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 آزاد یہ گلے نہ دے گھروں یار ہاتھ در آئے اے نمیڈو آئے اے آزاد یہ نمیڈو جینے والگا اے نمیڈے پودرہ کو زہر کھا گئی ہے تو نمیڈا بھلا ہوئے تو نمیڈا بھلا ہوئے جی لاکھ نفہ میں نوکرا گلے نہ دے گھروں تیارہ تُنے آئے نمیڈو آئے نمیڈو جینے والگاہ نیادہی قیدی میں مجبورا آوازان یہ توں مجبورے میں مجبور تا کوئی نہ میں دمانے دائی ماما تُن تروازے تروکوان میں تیرنا نیوادہ نی بھے نا اولاد کوئی ملدہ نہ لے وید سے نا میں تو آدھا کہہ دی نہیں میں اونی رضا آدھا کہہ دیا اے اچھ دیر آری آلے دروہ آری ویاد کریں نیادہ نارے تکبیر بلان کی دنسی میں چھوڑاں سال چکڑے ہوئے زنیر دھوڑ کے پہے وال بائن بھوڑ پنجیر جب دیراد موزا امام ادنال میرا امام ادینے اپنی ہنڈڑی حویلی دے دروازے تھے آئے اولاد آلے غریب نے آکے کوڑے جہاد پایا ہے رضا دی ماں تو مسلح چھوڑ گیا باز آدھا دیا کانائی میں نے آمانا لائے تا چھوڑا سال دے قیدی دا گھارے بھوڑے دے میرے امام دے ڈوکھ بدن حق کل مار کیا دے اچھا نالا میں چھوڑا سال لکھے دیا اب آزان یہ دروازہ لہا میں آیا نہیں میں وال بن رائے ادھ نہیں آرہ ادھ نہیں جیڑ جمان ست میں امام دی بھوڑت روندے بیٹھے ہو سیداد میں آیا نہیں میں وال بن رائے اے سید و رضا دیما دروازے تھیا یہ دروازہ کھل لائے ڈو میں آدھ قدمہ ترا کیا دیئے مولا ممبارا کو بھی قائد چھوڑ گئی ہے غریب آدھے رضا دیما میری قائد نہیں چھٹی میری زندگی مو گئی ہے من اطلا میرا رضا جگہ میں یتیمی دی پاک بدھا منایاں میں دیاں دھیاں جگہ میں پر کے بھوڑا منایاں جلے دھیاں دھناں میں حق مار کیا دیئے مولا میں رضا جگہ نیاں تیڈیاں دھیاں اوکھی نماز پڑھ کے ہونے صدیاں خالا دالے اوکھی نماز انا میں غریب خون بھی غلٹی ائیے اکل مار کیا دے اللہ مان کر کے ناں تیج اوکھی نماز سا میری ڈاڑی زینہ پڑھی ائیے اوہ آزادی اچھے اوچھو دی کانتے پڑھی ائیے جائے پسے گردن پڑھ ڈاڑھ 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 ڈاڑھ